مزیدار ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیلی ریسپیز کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ یہ بہت زبزر سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوگ سپیشل چارٹ مسالہ سکھانے جا رہی ہوں یہ بہت سائی چیزوں میں آگے استعمال کروں گے میں اپنی ریسپیز کے اندر بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں رمضان کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے یہ تو چریہ ہی ہے ہم اس کی انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ میں نے لال مرچے لیے ہیں ایک کپ ثابت لال مرچ لیے یہ میں نے دیرہ لیا ہے ون فوڈ کپ ثابت دھنیا لیا ہے میں نے آدھا کپ بہت آسان سے اس کا میجیمنٹ ہے اس میں میں آئل چاہیے ہوگا ون ٹی سپون اس کے لیے ہم سب سے پہلے پین لیں گے پین میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل سکھا ہونا چاہیے پین اور اس میں ہم دھنیا اور زیرے کو اس کو اچھی طرح بھون لیں گے دونوں کو سات ملاکیاں بھونیں گے اس کو اچھی طریقے سے ڈرائی ہی ہمیں روست کرنا ہے اور بہت ہلکیاں آنچ پر اس کو ہم روست کریں گے کہ یہ جلے نہیں اور اس کو جب تک ہم بھونیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا بہت اچھی بھونیوی خوشبو آنے لگے گی تقریباً تین سے چارپ نٹ لگیں گے اس پروسس کے اندر تو اس کو میں آہستہ آہستہ سے بھون رہی ہوں اور اس کو مستقر آپ ہلاتے رہیں تاکہ زیرہ جو ہے وہ بہت جلدی کیکتیں بھون جاتا ہے تو وہ جلے ہی نہیں اس بات کا خیال رکھئے گا یہ بھون چکا ہے تین سے چار منٹ لگے اس کو بھوننے کے اندر اور بہت ہی ہلکی آنچ پر نے بھون ہے بہت لو میڈیم فلیم تھی اس پر ہی بھون ہے اس کو اور اس کو میں نکال لوں گی اب یہ دیکھئے کلر بھی چینج ہو گیا اس کا اس کو نکال لیں اسی پین کے اندر میں تھوڑا سا آئل لوں گی ون ٹی سپون کے برابر آئل ہے اور اس کے اندر ہم جو ہماری ثابت لال مرچ تھی اس کو ہلکا سا اس کے اندر بھونیں گے ہلکا سا فرائی ہو جائیں گی خالی اگر ہم اس کو ڈالیں گے بغیر آئل کی اگر آپ بھونے کی کوشش کریں گے مرچو کو تو مرچے صحیح سے بھونتی نہیں ہے اور اوپر سے کالی ہونے لگ جاتی ہے تو اس بات کا خیال رکھئے گا اچھا اس میں مرچو کا ہم نے ہلکا سا ہی فرائی کرنا ہے بس یہ کرسپی ہو جائیں اچھے سے اور اس کا کلر چینج نہ ہو بہت زیادہ تو اس سے ایک سے ڈیڑھ منٹ لگے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا مرچو کو بھوننے میں بلیک نہیں ہونا چاہیے نہیں تو مسالے کا کلر خراب ہو جائے گا تو بلیک اس پہ چلا جائے گا تو اس بات کا خیال رکھئے گا مرچے بھی ذرا لیجئے گا تو وہ اچھے ریٹ کلر کی لیجئے گا ایک آتی ہیں وہ دارک مھرون کلر کی آتی ہیں اگر آپ وہ لے لیں گے تو تب بھی آپ کے مسالے کا کلر چینج ہو جائے گا بس اس کا بھوننے کے ٹائمنگ مرچو کی بھوننے کی ٹائمنگ ایک سے ڈیڑھ منٹ ہے اسی کے اندر یہ بھون جائیں گی بہت اچھی تو میں اس کو نکال لوں گی مسالے کو سوری مرچو کو نکال لوں گی یہ دیکھیں تقریباً بھون گئی ہیں اس کا میں کلر چینج نہیں ہونے دوں گی بہت زیادہ اور ہلکا سا ہی اس کا کلر چینج ہوگا اس کا آپ خیال رکھئے گا اس جلی نہیں بلکل بھی اس سے ٹیز بھی نہیں اچھا آتا ہے مسالے کا بس ہی کرسپی ہو جائیں اس بات کا خیال رکھنا ہمیں بس جیسی ہی کرسپی ہو جائیں گی ہم اس کو فوراً نکال لیں گے اور اس کو نکال لیں کے بعد جو تینوں مسالے میں جو بھونے ہیں اس کو میں تھنڈا کروں گی پوری طریقے سے یہ دیکھیں بھون گئی ہے کلر بھی چینج نہیں ہوا اس کا بہت زیادہ کرسپی ہو گئی ہے پھول گئی ہے یہ نا یہ دیکھیں میں نے نکال لیا تھا اس کو میں تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دوں گی اچھی طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس کو پیسیں گے یہ دیکھیں تھنڈا ہو گیا ہے بہت اچھے سے اور اس کو اب میں پیسوں گی کوئی بھی مکسٹر لے لیے جی آپ کے پاس جو بھی ہے جس میں آپ مسالے وغیرہ پیستے ہیں اس کے اندر اس کو میں ڈال کے گرینڈ کر لوں گی اچھی طریقے سے ویورز یہ مسالہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے گھر میں بنائیے بہت اچھا ہوتا ہے کوئی ملاوٹ نہیں ہے پہلے چیز اس کے اندر تو ساری چیز آپ کے سامنے ہی ہو رہی ہیں یہ بہت ساری ریسپیس میں آگے یوز کرتی رہوں گی اور میں اپنے گھر میں بھی کرتی رہتی ہوں یہ مسالہ یہ میری امی بناتی ہیں سالوں سے بنا رہی ہیں گھر کے اندر آج پہلی بار میں نے بنایا آپ لوگ کے لیے اس کو پیس لیں گے ہم اچھی طریقے سے اچھا موٹا یا باریک یہ آپ کیوں پر ڈپین کرتا ہے ہم لوگ تھوڑا سا موٹا موٹا پسند کرتے ہیں تم اس کو بہت زیادہ باریک نہیں کروں گی اگر آپ لوگ کو بلکل پورٹر فارم میں پسند تو آپ بلکل باریک کر سکتے ہیں آپ لوگ کے اپنی مرضی ہے یہ دیکھیں کلر دیکھیں اس کا ماشاء اللہ سے بہت اچھا اس کا کلر آتا ہے بہت ہی سائکے دار بھی ہوتا ہے یہ جب ہلکا دردرہ ہوگا تو اس کے اندر پھر ہم نے کالا نمک نورمل جو ہمارا سالتا وہ اور ٹارٹری ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو پیس لیں گے ٹارٹری کو ایٹ کر کے پیسے گا ضرور کیونکہ ٹارٹری بہت دردری سی ہوتی ہے چینی کے برابر کے دانے ہوتے ہیں تو اس کو پیسنا ضرور ہے مسالے میں ایٹ کرنے کے بعد بس میں اس کو اور زیادہ نہیں پیسوں گی اتنا ہی میں اس کو روک دوں گی ہمارے گھر میں اسی طرح سے کھایا جاتا ہے اگر آپ کو بہت باریک کرنا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ دہی بڑوں کے ساتھ بہت مزیقہ لگتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے دہی بڑوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ میں بنانا سکات چکی ہوں آپ کو کلر دیکھیں آپ اس کا سو بیورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک ضرور کیا کریں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں میری ریسپیز کو سو مجھے اپنے دعاوں میں یاد اچھے گا اللہ حافظ